اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ کی قرامت کے ایک ترکھان مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین اکرام قبل اس سے ہم حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ کے حالات زندگی آپ کے سامنے مخصرن پیش کرتے ہیں حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ پنجاب میں سلسلہ قادریہ کے آفتاب ہیں آپ علوم ظاہری و باطنی کے جامعے تھے تریکت قادریہ کی شاق نشایہ کے بانی آپ کی ذات بابرکات پنجاب میں سلسلہ قادریہ کو استحقام پہنچانے میں بہت اہم رہی ہے آپ کا اصل نام حاجی محمد تھا لیکن نوشہ گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے آپ کے والد گرامی سی علاو دین حسین غازی تھے آپ کی ولادت با سعادت شب دو شمبہ بطاریخ یکم رمضان المبارک سن نو سو انسٹھ ہجری بمطابق سن پندرہ سو باون عیسوی میں بہت اسلام شاہ ولد شیر شاہ سوری بمکام گھنگا والی تحصیل پھالیا سلہ گجرات میں ہوئی آپ کے والدے گرامی اکثر سفر حج میں رہتے تھے انہوں نے سات حج پیدل چل کر کیے اس لیے زیادہ تر آپ کی تربیت اپنی والدہ ماجدہ اور چچا صاحب شاہ رحمد دین علوی رحمت العلی کی اغوش میں ہوئی پاک نہاک مرد و عورت جو با طہارت ہوں آپ کو اٹھایا کرتی تھی اور بہلاتی تھی اگر کوئی ناپاک جسم والی عورت آپ کو ہاتھ لگانا چاہتی تو تکلیف اٹھاتی اگرچہ آپ بہت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے لیکن علم معرفت جو اسرار و حقائق صدریہ سے ہے سوائے وسیلہ شیع کامل کے حاصل ہونا غیر ممکن ہے اس لیے آپ لاہور سے واپس آتے ہی ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بزرگ صاحب نسبت کی ملازمت اختیار کریں کلاش فقرا میں چل پڑے اتفاقن کسی آدمی سے حضرت ملہ کریم الدین جو کالوی کی تعریف سنی جو کہ حضرت سخی شاہ سلیمان نوری کے خلفائے بزرگ میں سے تھے ان کی ملاقات کی اور حضرت سخی بادشاہ رحمت اللہ لے کے اوصاف وہاں سے سن کر دل میں عشق موجزن ہوا اور بارفات ملہ صاحب بحلول شریف پہنچ کر حضرت شیق کے شرف دیدار سے مشرف ہوئے ملہ صاحب نے آگے ہو کر آپ کی ساری حقیقت بیان کی حضرت سخی بادشاہ رحمت اللہ لے نے فرمایا مولوی صاحب ہم اس جوان کے حال سے خوب واقف ہیں اس نے ہم کو بہت انتظار کروایا اور خوشی سے ان کا چہرہ گلے گلاب کی طرح شگفتا ہوا پہلی ہی نظر سے آپ کی حالت غیر ہوگی لیکن چونکہ استعداد عالی رکھتے تھے اس لئے حت الوسعہ اپنے آپ کو سنبھالا حضرت سخی پیر رحمت اللہ لے نے فرمایا میاں حاجی محمد سامنے آؤ آپ سامنے آئے اور قدم بوسی کی حضرت شیخ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بدطریقے مسنون بیعت کیا اور کمال مہربانی سے گلے لگا کر معانکہ کیا اور زبان مبارک سے فرمایا الحمدللہ کہ حق دار کو حق پہنچ گیا اور آمانت اپنے اہل کو موصول ہوئی اس کے بعد تمام عمر جذبوں بستی اور ہدایت ربانی لوگوں تک پہنچائی حضرت نوشہ گنج بخش کی وفات عمر ایک سو پانچ سال آٹھ ربی الاول سن دس سو چونسٹھ ہیگری میں بہد شاہ جہاں ہوئی روزہ مبارک رنمل شریف زیلا گجرات میں ہے ارس مبارک ہر سال ماہ ہار کی دوسری جمعیرات کو ہوتا ہے یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں حضرت شیخ نور محمد سیالکوٹ والے سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت نوشہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنگل کی طرف سیر کو نکلے میں بھی اہمراہ تھا راستہ میں بارش شروع ہو گئی ہم ایک موزہ میں ٹھیر گئے آپ کے پاؤں دبانے لگا آپ اس طرحات فرمانے لگے پیاس لگی تھی میں ایک کوئے پر پانی پینے چلا گیا وہاں ایک مرد عورت شتر سوار بھی پانی پینے کے لیے اترے تھے میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ کہنے لگے خوشاب سے آئے ہیں اور حضرت نوشہ صاحب کی خدمت میں جا رہے ہیں وجہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ میرے گھر کی عبادی میری بیوی سے ہے اور دونوں آنکھوں سے وہ نابینا ہے ہرچند فقیروں طبیبوں کے پاس گیا ہوں مگر کچھ فائدہ نہ ہوا آپ کا نام مبارک سن کر یہاں حاضر ہوا ہوں فرمایا خوش نصیب ہو تم دونوں کہ حضرت یہیں تشریف رکھتے ہیں پھر من دونوں کو لے کے حضرت کی خدمت میں گیا حضرت بیدار ہوئے تو مرد دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور تمام احوال پیش کیا حضور نے فرمایا کہ عورت کہاں ہے اس نے کہا یہ آنگوشے میں بیٹھی ہے فرمایا اس کو لاکر ہمارے روبرو بٹھاؤ عورت کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا آپ رحمت اللہ ہمارے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے اور اس عورت کو فرمایا کہ ہماری طرف دیکھتی رہو جب اس نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کچھ دکھائی دیا اس نے عرض کیا قدر نظر آ رہا ہے پھر ایک ساتھ کے بعد پوچھا اب کیا حال ہے اس نے کہا آپ کی صورت اچھی طرح نظر آتی ہے پھر ذرا دیر کے بعد پوچھا تو کہنے لگی اب بالکل پہلی کی طرح تندرست ہوں میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں چنانچہ وہ بالکل تندرست ہو گئی اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئی تذکرہ نشایہ سواقب المناقب کنزل رحمت زیال عارفین رسالہ احمد بیگ میں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضور مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے مزدور لوگ کام میں مصروف تھے اور آپ بحالتے استغراق پاس بیٹھے ہوئے تھے استاد جانی نجار لکڑی چیر رہا تھا لکڑی بڑی تھی اس کو چیرتے وقت دونوں تختوں کو جدا کرنے کے لیے درمیان میں پھانا لگایا ہوا تھا استاد جانی اس کو اڑا سے نیچے اتر کر مضبوط کرنے لگا ناگہاں وہ پھانا اڑ گیا اور اس کا سر درمیان میں آ گیا اور وہ لٹکنے لگا لوگوں نے اس کو لکڑی سے نکالا اور شور غوغا ہوا کہ فلان ترخان فوت ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے سنا تو اٹھ کر اس کے سر کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ اس کا سر پاش پاش ہو چکا ہے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک سے اس کا سر درست فرمایا اور ایک باریک لکڑی لے کر اس کے کانوں اور ناک میں ڈالی اور جو مغز اس کا بہ کر نکل آیا تھا اس کو ٹھیک کیا اور فرمایا بھائی مرنے کو اور بھی وقت بہت ہے اب فقیروں کی بدنامی نہ کرو اور حاضرین کو فرمایا کہ اس کے اوپر چادر ڈال دو چنانچہ چادر ڈالنے کے تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آئی اور فرمایا کہ میں ٹھیک ہوں وہ زندہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ چھ سات سال تک زندہ رہا اترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لائے سکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردن واکر لوگوں کا بہت خیال رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ